بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باقی نے اس انسانی وجود کی صحت کے لئے بہت زیادہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں جن سے ہم اپنی صحت کو مکمل حاصل کر سکتے ہیں اور پورا سال خطرناک قسم کی بیماریوں سے پائے سکتے ہیں ہمیں صرف اس چیز پر غور کرنا ہے کہ جو انسانی وجود ہے یہ بھی دیگر مشینوں کی طرح ایک مشین ہے جس کو سرویسنگ اور ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ اس سے صحیح عمال سادر ہو سکیں اور ان عمال کے جو اثرات ہیں انسانی جسم پر اخلاقیات پر اور اس کی روح پر مرتب ہوتے ہیں اور اس مشین کے خالق اللہ پاک نے انسانی وجود کی صحت کے لئے ایک بہت ہی خوبصورت دین اسلام کا رکن روزہ جسے میں نوازا ہوا ہے روزہ رکھنے سے جسم پاک صاف اور اخلاقی اور نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے انسان آلہ مقام پر پہنچ جاتا ہے دوسری طرف جو ہمارا سیٹسفیکشن لیول ہے جو میڈیکل سائنس ہمیں مطمئن کرتی ہے تو ہم بہت جلد اس چیز کو مانتے ہیں کہ سٹڈیز کے مطابق کہ روزہ رکھنے سے جسم میں کوئی نقص کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ روزہ رکھنے سے دو کھانوں کے درمیان کا جو وقف ہے جو بریک ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو جسم سے فاسد مادوں کا اخراج آسانی سے شروع ہو جاتا ہے تو جب جسم سے فاسد مادیں نکلتے ہیں اور جسم کی صفائی ہوتی ہے تو ہمیں پھر یقیناً ماننا چاہیے کہ روزہ میں مکمل شفاہ رکھی ہے اللہ پاک نے اب اس چیز کو ہم آج کل جو بہت خطرناک ڈیزیز دل کی بیماریوں میں جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کوئی ایج کی لیمٹ نہیں ہے اور بہت ہی ڈینجرس ترین یہ بیماری ہے ہر ایج کو اس نے اپنی گریفت میں لے لیا ہوا ہے ہارٹ اٹیک تو دن میں روزہ رکھ کے بلڈ کی جو سرکلیشن ہے اس میں بہت بڑی مقدار میں کمی آتی ہے روزہ رکھنے سے جب بلڈ میں کمی آئے گی اس کے پریشر میں کمی آئے گی تو دن کو انتہائی فیدہ اور آرام پہنچے گا کیونکہ روزہ رکھنے سے خون کی شریانوں کی تیواروں پر چربی یا دیگر ایزا جم نہیں پاتے یوں شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں دوسری طرف ہمارے گردے جو کہ بلڈ سرکلیشن کا ایک اہم پارٹ ہے وہ بھی روزہ کی حالت میں آرام پاتے ہیں تو ہمیں یہ اس بات کو ماننا چاہیے کہ روزہ ہمارے جسم کے لیے تمام ازا کو قوت اور برکت مہیا کرتا ہے کیونکہ روزے کے دوران در کے غزہ یعنی کہ غزہ کم کھانا کیونکہ اس میں ہمارے دو ٹائمز کے جو بریک ہے اس کا گیپ زیادہ ہوتا ہے جس سے نظام انعظام کم عمل کرتا ہے اور اس کے کم عمل کرنے کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غزہ کو حسم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے جس سے دل کو بہت کم کام کرنا پڑتا ہے اور آرام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو دوستوں بہن بھائیوں اپنی صحت کا خیار رکھیں روزوں کے ان دنوں کو قیمتی جانیں ایک اچھی صحت حاصل کرنے کے لیے پورا سال ہیلتی لائف سٹائل بنانے کے لیے روزہ ہمارے دنی اسلام کا ایک اہم ترین جوس ہے خود بھی روزہ رکھیں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بھی یہ حیبٹس بنائیں تاکہ ان کی بھی باڈی سے ٹاکسینز ریموو ہوں اور اچھی صحت حاصل کریں بہت شکریہ موسیقی